بسم اللہ الرحمن الرحیم حالا کہ جو مختصر اقوال ہیں وہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں اور جب انہوں نے پڑھا تو انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ لکھا ہوا ہنڈرڈ میکسیمز آف علی بن بیچالب علیہ السلام سو احادیث علی بن بیچالب کے تو وہ صرف سو احادیث اس پر لکھا نہیں تھا کون علی بن بیچالب کہاں کے رہنے والے کہاں رہتے ہیں اس نے صرف پڑھا جس آدمی سے وہ کتاب لی تھی کہاں مجھے ان سے ملنا ہے عیسائی تھا جانتا نہیں تھا اسلام کو کہاں مجھے آلی بن بیچالب علیہ السلام سے ملنا ہے میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں اس نے کہاں ٹھیک ہے میں ملواتے پاں میرے ساتھ چلا لے آیا مسجد ایک مولانا کے پاس اس نے کہاں میں مسلمان نہیں ہونا چاہتا میں مولویوں سے ملنا نہیں چاہتا اسلام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں عیسائی ہوں عیسائی رہنا چاہتا ہوں صرف عالی بن بیچالب کا عاشق ہو گیا مجھے اندر کلام بہت پسند ہے مجھے آلی سے ملنا کہاں یہ ملوائیں گے فرمائیے وہ مولانا انگریزی اچھی نہیں جانتے تھے انہوں نے اس نوجوان سے کہا کہاں اگر میں کہوں کہ سو پرس پہلے عالی بن بیچالب کا انتقال ہو گیا تو کیا کہو گے کچھ نے سوچتا تھا کہ پھر یہ کہوں گا کوئی سو سال بات کی باتیں کیسے کر سکتا کچھ نے کہاں گاں سو سال بات کی باتیں کہاں اگر کہوں دو سو سال پہلے انتقال ہو گیا کہاں ممکن نہیں لگتا کہ دو سو سال پہلے ہمارے زمانے کو ایسا جانتا ہو جیسے وہ اس زمانے میں لہا ابھی بھی سارا بجمع نہیں کہاں اگر میں کہوں پانچ سو سال پہلے عالی بن بیچالب کا انتقال ہو گیا کہاں ممکن نہیں ہے میں یہاں پہ اس قسم کی باتیں سننے نہیں آیا تھا میں صرف عالی بن بیچالب سے ملنے آیا تھا اور اگر کہوں ایک ہزار سال پہلے علی نے بھی طالب کا انتقال ہو گیا بلکل خاموش سنداتے میں چلا گیا کہ اور اگر کہوں چودہ سو سال پہلے علی اس دنیا سے مقصد ہوئے ابھی بھی اسلام نہیں سیکھو گیا کہا مجھے سچ سچ بتائیے کہ چودہ سو سال پہلے علی تھے کہا ہاں کہ اب بتاؤ علی اسلام کے پیشواہ ہیں ابھی بھی اسلام نہیں سیکھو گے کہ مجھے محلت دیجئے اٹھ کے چلا گیا دو ہفتے غائب رہا دو ہفتے غائب رہا کہ میں مسلسل سوچتا رہا کوئی چودہ سو سال پہلے ایسی باتیں کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں آج اوپر ہوں وہ عرب میں مدینے میں چھے میں برطانیہ میں ہوں لگتا ہے علی میرے سال زندگی بسار کر رہے ہیں مجھے جینہ سکھا رہے ہیں زندگی کے حصول سکھا رہے ہیں